ہائی فرنڈس میں پروندر خاری فرنڈس آج کی ہماری گیم جن کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے ان کا نام ہے رتوک گرگ ویسے ان کی ایڈی رتوک گرگ چیس ورڈ ہو چکی ہے تو میں یہاں شروع کرتا ہوں جس گیم کے اوپر انہوں نے مجھ سے ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا رونک صدوانی نے یہاں شروع کیا تھا ای فور کے ساتھ سیسیلین ڈیفینس یہاں مارٹینیز نے کھیلا فرنڈس مارٹینیز کیوبن چیس ماسٹر ہے اور یہ گیم کھیلے گئی تھی کہ بلانکہ مموریل کیوب آگئے تو نائٹ ایف تری یہاں رونک کا ریسپانس آیا نائٹ سی سکس یہاں مارٹینیز نے کھیلا ڈی فور ہوا سی ٹ ایکس ڈی فور نائٹ ایکس ڈی فور دین جی سکس سی فور نائٹ ایف سکس نائٹ سی تری دین ہوا ڈی سکس بشپ آیا ای ٹو سکوئر پر دین نائٹ ایکس ڈی فور کوئن ٹ ایکس ڈی فور بشپ جی سیون بہت اچھا موگ رہنے والا آئیڈیا ہوگا کوئن کو بشپ کے سامنے رکھنے کا لیکن اس سے پہلے دونوں سائیڈز کا کیسل آیا اور اس کے بعد وائٹ نے اپنی کوئن کو اٹھایا دی ثری سکوئر پر بشپ ای سکس دین بشپ دی ثری سکوئر پر نائٹ دی سیون بشپ دی فور بشپ ایکشنز آسکن جسے مارٹینیز نے کر لیا ہے بشپ ٹ ایکس ڈی فور کوئن ٹ ایکس ڈی فور دین کوئن بی سکس کوئن ایکشنز کی کوشش نہیں کی کوئن گئی واپس دی دو سکوئر پر دین رکٹ اپ گوز تو سی ایٹ دین ہوا بی ثری نائٹ ایف سکس کنگ ایچ وان کنگ ایچ وان سکوئر پر آنے کے بعد ڈیفنیٹلی ایف کون آگے ہی پوش ہوگا کوئن ایف فائیف فرم بلیک سائیڈ دین ایف فور اکی یہاں نائٹ میں کہہ سکتا ہوں کچھ در کے لیے پن ضرور ہو چکا ہے تو ایڈونٹ تنگ ایشوز ہیں کوئن گئی یہاں سے بی فور سکوئر پر دین ایف فور ایف فور ایف فائیف دین کوئن ای ای تری سکوئر پر کوئن سی فائیف پھر دوبارہ کوئن ایکشنز کی کوشش نہیں کرنی کوئن گئی جی تری سکوئر پر کنگ ایچ ایٹ دین ہوا رکھ ای گوز ٹو ڈی ون یہ ایف فور کتنی دیر میں آگے پوش ہوگا یہی بس دیکھنے والی بات ہے رکھ جی ایٹ یہاں بلیک نے کیا کوئن گئی دی سکوئر پر نائٹ دی سیون کوئن سی ٹو دین ہوا ایف سکس نائٹ دی فائیف اور فرنس نائٹ کے دی فائیف سکوئر پر آنے کے بعد رکھ تک تو اٹیک جاتا ہے تو رکھ جی سیون پہلے یہاں مارٹنیز نے کر لیا ہے بیشپ آئی ایف سکوئر پر دین جی فائیف ایف ٹک زی فائیف ایف ٹک زی فائیف اور اب بلیک کو جی پون آگے پوش کر رہا ہے بیشپ کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے بعد جی پون ایک قدم اور آگے پوش ہوگا ویل کوئن گئی سی ٹری سکوئر پر اور یہاں اس رکھ کو ہی پن کر لیا گیا ہے اور اب وہی تھریٹ یہاں اس ماؤن پر بھی آ رہی ہے نائٹ ایف کوئن کی فائرنگ لائن کو ہی بند کر دیا ہے بیشپ آیا ایچ فائیف سکوئر پر دین کنگ آیا جی ایٹ سکوئر پر کوئن جی تری دین کنگ ایچ ایٹ سکوئر پر بیشپ ای ٹو رکھ اٹے گوز تو جی ایٹ اور فائنل یہاں بلیک کے رکھ کی بیٹری تو کم سے کم تیار ہو ہی چکی ہے رکھ ایف تو فرم وائٹ سائید دین نائٹ دی سیون رکھ دی تو دین نائٹ آیا ای فائیف سکوئر پر اور یہاں سے یہ نائٹ پچھلی بار بھی کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا تھا بیشپ آیا دی ون سکوئر پر دین رکھ ایٹ سکوئر پر رکھ ایف ون دین رکھ جی ایٹ سکوئر پر کوئن کا ہی سکوئر پر اور پھر دوبارہ کچھ ایسی طرح کی انٹینشن بیشپ آیا دی سکوئر پر رکھ ایٹ سکوئر پر رکھ ایٹ سکوئر پر ایف دین بیشپ سی سکوئر پر آنے کے بعد وائٹ کے رکھ کی انٹری کوس تو کھلتی ہے بیشپ ایچ سکوئر اور فرنس بیشپ ایچ سکوئر موو کاف انٹرسٹنگ ہے یہاں سے بیشپ بلکل ایسے سکوئر پر جا سکتا ہے جو پریشان تو کریں گے کم سے کم بلک ہے تو بیشپ ڈی سیون جیسا موو یہاں بلک کو ٹرائے کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں میٹریل ایکشنز کر کے مارٹنیز نے تھوڑی سی پرولمز کریٹ کی ہے بیشپ ٹکس دی فائیب ہونے کے بعد اوبیس ایٹ 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 دی فائیب ہوا اور اب کرنا کیا ہے بیشپ منیور جو پرولمز کریٹ کرے گا ہی کرے گا یہاں پر بلک ہی کے جی پون پوش ہوا رکایا ایٹ سکوئر پر پریش رائز دی سپون دین کوئن آئی بی فور سکوئر پر کوئن ایکشنز کی کوشش ہے کوئن ای تری نہیں کرنی ہے کوئن سی فائیب پھر دوبارہ کوشش ہے لیکن اس بار کر لیا گیا ہے کوئن تک سی فائیب دی تک سی فائیب دین بیشپ آئی f7 سکوئر پر میٹیری ایکشنز ہوتا ہے تو دیفنیٹلی وائٹ کو ایک اپر ہینڈ پوزیشن یہاں کلیرلی ملتی ہے روک f8 فرم بلیک سائیڈ بیشپ بیشپ وہاں پہنچ گیا ہے جہاں اسے جانا تھا روک ٹیک f4 روک ٹیک f4 اور پھر دوبارہ پون پر اب اتنا ایشو نہیں ہے پہلے quinn تھی جو اس نائٹ کو پن کی ہوئے تھی روک آیا g5 سکوئر پر then g3 king g7 king g2 h6 then rook f1 سکوئر پر b6 rook f4 rook g6 then rook f5 سکوئر پر rook g5 rook ایکشن کی کوشش ہے نائٹ پر اٹیک تھا بھی تو solution بھی کوئی دھنگ سے نکل کر آتا نہیں ہے فرنس اس گیم میں middle اور opening گیم اتنی انٹرسنگ نہیں انٹرسنگ انٹرسنگ گیم اب ہونے والی ہے white کے لیے تھا کہ روک ایک سکوئیشن وہاں سے نکل تی لیکن روک ایکشن کرنے کے بعد یہاں رونک سدوانی کی clear cut intentions ایک اگریسی گیم پلی کی ہے h tx g5 ہوا then king f2 square پر king f6 then bishop پہ گیا c8 square پر اور یہاں سے یہ بیشپ کہاں جائے گا ویٹ کر رہا ہے یہاں پر white black کے knight کے ہٹ نائٹ d3 چیک اور یہی موقع یہاں پر ملا رونک کو king a3 square then knight c1 targeting this b3 pawn جس کا defense فلال نہیں ہو سکتا تو bishop d4 pawn knight x b3 h4 gx h4 gx h4 اور ایک white کا passer میں کہوں گا کافی strong یہاں پر آ چکا ہے اور اس game میں pressure بنانے کے لئے کافی رہنے والا ہے اور black کو یہاں سے اپنے knight کو کہاں لے کر جانا چاہیے تھا کیا وہ c1 square پر جانا چاہیے knight gx d4 square then hua king e4 knight b3 اور پھر اس بارہ اس knight کو move کرنے کی ضرور کیا ہے کیا black out of ideas ہے اس game میں فیلحال d6 then e takes d6 pawn sacrifice for better position king gaya d5 square اور اب یہاں black king d6 pawn کے defense میں ہی لگا رہے گا knight d2 ہوا تو صحیح تاکہ c4 pawn پر pressure بنائے جا سکے bishop defense میں فیلحال آتو سکتا ہے e2 square پر bishop gaya d7 square اور یہاں سے better square پر defense کرنے کی کوشش ہے تو کیا کیا جائے king e7 was the move لیکن knight f3 knight f3 square پر آنے کے بعد pawn پر attack کوئی دکت نہیں ہے i think king d6 bچha work کر سکتا تھا knight x h4 ہوگا اس کے بعد king c7 اور اب ان باقی بچے pawns کو کون defend کر پائے گا یہاں پہلے کھلا گیا h5 یہ بھی ٹھیک ہے رونک کے لئے knight آیا یہاں e5 square پر bishop b5 then king e7 finally pawn کا defense ہو ہی گیا ہے اور اب کیا h pawn کو آگے push کرنے سے problem solve ہوتی ہے king e4 then king e6 bishop a6 square اور فرنس یہاں اس point پر کیا knight c6 کچھ i don't think کوئی خاص ملتا ہے knight یہاں سے گیا f7 square پر تاکہ white اپنی satch pawn کو آگے push نہ کر پائے bishop c8 with check king f6 square then king d5 pawn c4 ایک check کے ساتھ ہوگا جس کے بعد c file کا passer black کو اس game میں ایک ایک fight دلوا سکتا ہے bishop e6 pawn پر defense کر لیا king e7 square پر لے جا bishop آیا c8 square then knight f7 تاکہ white pawn کو ایک قدم آگے push نہ کرے bishop f5 then king gaya f6 square bishop bishop attack bina bishop gaya d3 square i think all is well from white side c4 pawn پر ایک strong defense ہو گیا ہے جو h5 pawn پر defense کرنے کے لئے کافی رہے گا king e7 then bishop e2 king d7 bishop g4 checking e7 square then bishop s3 waiting move میں کہہ سکتا ہوں knight maneuver شاید ضروری تھا لیکن king king f6 square پر bishop gaya f1 square king e7 then king c6 knight e5 check is b6 pawn defense کیسے کیا جائے ادھر c4 pawn پر اب فیلحال کوئی problem نہیں ہے king tx b6 a5 pawn بھی black کے hat سے گیا اور اس کے بعد a file کا passer کافی رہے گا d5 اور friends اگر یہاں پر ابھی فیلحال c tx d5 ہوتا ہے c4 یہاں black کرے گا اور اپنے ایک passer کو نکالنے کی کوشش کرے گا لیکن queen square تک نہیں پہنچے گا game میں لگ بگ ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا h6 پہلے کھیلا گیا تاکہ اگر black چاہے تو یہاں pawn لے سکتا ہے لیکن white کا pawn queen ضرور promote ہو جائے گا king گیا f6 square then c d5 c4 no issues جہاں light square bishop ہے move کرنے کے لیے bishop گیا b2 square then c3 bishop d1 all is well black چاہے اپنے king کو g6 square پر move کر لے تو بھی فرق نہیں پڑتا king takes a5 اور یہ دو passer کافی ہوں گے white کو اس game حاصل کرانے پہ لئے لیکن c4 چیک کوئی problem نہیں ہے king gaya c7 square then e3 bishop پر attack ضرور بنا ہے strategy بہت اچھی ہے لیکن یہاں d6 move کھلا گیا knight d5 چیک ہوا لیکن final move یہاں پر رون ڈک سدوانی تھا king b7 اور یہاں اس move کے بعد ریزگینیشن آئی ہی گیا مارٹنیز ڈھوانے کا فرنس بلیک کبھی بھی اس bishop کو لے ہی نہیں سکتا تھا وہ پاسر اتنی دیر میں جب تک بلیک کا quinn سکور تک پہنچ تھا اس سے پہلے white یہاں اپنی quinn promote رہے گا تھنک یو فور وچن آئی فور ناؤ